موسیقی السلام علیکم بلدیاتی نیوز کے ساتھ میں ہوں شمائل ارشت سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر موسیقی وزیر مملکت برائے اوہ اسیس پاکستانیز ڈاکٹر ندیم احسان نے کہا ہے کہ قیام پاکستان میں طلب و طالبات کا بھی کردار اہام ہے انہیں کہا ہے کہ عوام کو ببائی امراض سے بچانے کے لیے تمام تر وسائل بروے کائل آ رہے ہیں موسیقی بلدیاتی نیوز میں خوش آمدید وزیر مملکت برائے اوہ اسیس پاکستانیز ڈاکٹر ندیم احسان نے کہا ہے کہ قیام پاکستان میں طلب و طالبات کا بھی اہام کردار ہے سرسید گورمنٹ گرلز کالج نازم آباد میں یوم قراردار پاکستان کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیموں ہونے کے بغیر ملک کی ترقی نممکن ہے قیام پاکستان میں طلب و طالبات کا بھی اہام کردار ہے طالبات نے قیام پاکستان میں قائدی آزم کی شانہ بشانہ اہام کردار ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ سرسید احمد خان نے قیام پاکستان کے وقت تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کر کے طلب و طالبات میں نئی روپ ہوگی ڈاکٹر ندیم احسان نے کہا کہ ایمکی ایم سرسید احمد خان کے ویجن کے مطابق پاکستان میں تعلیمی اور سائبر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ شہر ہے اور زلہ وسی کراچی کا سب سے تعلیمی آفتہ زلہ ہے اس موقع پر ایڈمنیسیٹر بلدیہ وسی محمد زلہ خانی نے طالبات کی کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز اور ملے نقمے پیش کر کے قیام پاکستان کی یاد تازہ کر دی یہی جذبات موجود رہے تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستانی ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہوگا ان کا کہنا تھا کہ خواتین نے ہر میدان میں اپنے جھنڈے گا رہے ہیں اسی طرح طالبات بھی میدان میں طلبہ سے آگے ہیں تقریب کے آخر میں مقابلہ مضمون نویسی میں پوزیشن حاصل کرنے والے طالبات میں سرٹیفیکٹ اور نمات تقسیم کیے گئے حق پرہ خملی عبدالن وسیم نے کہا ہے کہ عوام کو ببائی امراض سے بچانے کے لیے تمام تروسائل بر ہوئے کار لارہے ہیں ڈپٹی کمیشنر وسیر ڈاکٹر سیفر رحمان اور اسسسٹنٹ کمیشنس کے ہمراہ تپے دیکھے عالم دن کے حوالے سے ووک اور سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈینگی ملیریا اور ٹی بی سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر وسیر ڈاکٹر سیفر رحمان کا کہنا تھا کہ زلے میں لوگوں خصوصا خواتین اور بچوں کو کسی قسم کی موزی امراض سے بچاؤ کے لیے کمیشنر کراچی کے ہدایت پر احتیاطی تدابیر کے تحت آگئی فراہم کرنے کی تمام تر کوشش کر رہے ہیں گھر گھر جا کر پولیو مہم کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ہیپیٹیٹس سے بچاؤ کے لیے بھی مہم شاری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں انجیوز اور علماء کرام کا بھی مکمل تابون حاصل ہے اور زلے انتظامیہ کے اسسسٹن کمیشنر نوجوانوں کو گھٹکے اور مین پوری جیسی اشیاء سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی کامیابی سے مہم شاری رکھے ہوئے ہیں رکن قومی اسٹروون نیوز یہاں وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ